اس پر دیکھنے والے ہیں اور پھر انہوں نے نیچے گھل لیا اور اس کے پاک اللہ 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 ایک مرتب دیکھئے ناظرین ایک مرتب پھر انہوں نے کیمورہ لگا دیا ہے کیمورہ لگا گیا ہے انہوں نے اور اس پر کوڑی رولز پشکر میں ہے کیونکہ راک لیسٹر نے ایک مرتب پھر کو اپنا کیمورہ لگاتے موسیقی ناظرین اس وقت براک لیسٹر دنیا ریسلنگ کے سب سے خطرناک کلاری رنگ کے اندر موجود ہیں دس مرتبہ ورلڈ چیمپئن رہے تین مرتبہ یونیورسل چیمپئن انیس سو ستتر میں پیدا ہونے والے امریکی ریسلر براک لیسٹر جن کا دوسرا نام دا بیسٹ انکارنیٹ ہے اور انہیں صرف بیسٹ بھی کہا جاتا ہے یہ وہ زور آزما اور قویل جسا ریسلر ہے جس نے انڈر ٹیگر کو ہرایا بلکہ اپنا مخصوص داؤ جو ہے اسے ایف فائیو کہتے ہیں اس سے اس کو استعمال کرتے ہوئے انڈر ٹیگر کا ہاتھ توڑ دیا تھا تو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے سات داؤ ہیں یا پیچ ہیں جو دنیا کا یہ طاقتور ترین ریسلر طاقتور ترین انسان براک لیسٹر استعمال کرتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے سات داؤ پیچ ہیں جو براک لیسٹر استعمال کرتے ہیں اور مد مقابل کو زچ کر دیتے ہیں اس وقت ان کے مقابلے میں کوڈی روڈز آ چکے ہیں اور کوڈی روڈز کا تعلق بھی امریکہ سے ہی ہے کوڈی روڈز بھی کئی مرتبہ چیمپئن رہ چکے ہیں جارجی میں پیتا ہوئے چھے فٹ دو انچ ان کی ہائٹ ہے اور دوزار سات میں چیمپئن بنے تھے جب یہ دوزار آٹھ میں ٹیم چیمپئنشپ جیتی تھی مگر آج ان کے سامنے جو مد مقابل ہے وہ ہے پروگ لیسنر دنیای ریسٹنگ کا ٹارزن ایڈ شروع ہو چکا ہے اور یادرے کے پچھلے میچ میں بروگ لیسنر نے کوڈی روڈز کا بازو توڑ جیتا ہے جس کی ویسے وہ ٹائٹینیم انفورس کاسٹ پینٹ کے آئے ہوئے ہیں اور اب وہ نیچے اتر گئے ہیں در کے مارے نیچے اتر گئے رنگ سے باہر کود گئے اور یہ بروگ لیسنروں کے پیچھے باہر دو پیچھے باگ رہے ہیں بلکل در کے مارے اور اب وہ رنگ میں داخل ہوئے ہیں مگر اب وہ انہوں نے اٹیکنگ شروع کی ہے اور بروگ لیسنر انہیں موقع دے رہے ہیں مگر یہ مردہ انہوں نے اٹھایا اور یہ پٹھا رسی کی پٹھا اور اب زورتار طریقے سے ان کے پیٹ میں اپنا سر مار رہے ہیں اور یہی دیوارسٹیٹنگ مووز ہیں تباہ کن مووز ہیں جس کی ویسے بروگ لیسنر دنیا در سب سے بڑا کھلاڑی ہے ایک مردہ پھر انہوں نے اور ایک مردہ پھر ہاتھ بلند کر رہے ہیں فاتحانہ انداز میں بروگ لیسنر اس پر زمین کے اندر موجود اور ڈاکٹر محمد سعید کریم بیبانی کے شیر ہے کہ مقابل تو زمین میں گڑ گیا ہے یہ کس وحشی سے پالا پڑ گیا اور یہ اٹھا کہ دیکھئے بلکل بیلی ٹو بیلی سپلیکس کہتے ہیں اس کو جسم کو شکنجے میں لے کر انہوں نے بیچے پٹھا ہے اور وہ بلکل گراہ کراہ رہے ہیں کوڈی روڈز تکلیف میں بروگ لیسنر چھائے ہوئے ہیں ایک مردہ پھر گردن سے پکڑا اور دے مارا رسی کی اوپر مگر یہ سر کی اوپر زورتار طریقے سے انہوں نے سر مارا ہے اور یہ ایک مردہ پھر بیلی ٹو بیلی سپلیکس جسم کو شکنجے میں لے کر رنگ میں پٹک دیا ہے اسی طرح بروگ لیسنر کی ایک اور موو ہوتی ہے بروگ لاؤک کمر کو شکنجے میں کس کے اسے نیچے کی طرف خم دیتے ہیں جیسے وہ کوئی کمان ہو اور ایف فائیب سب سے خطرناک موو ہے سب سے خطرناک داؤ پیچ ہے بروگ لیسنر کا جس میں وہ بد مقابل کو اٹھا لیتے ہیں اب اس کے بعد زمین پر مو کے بل پٹکتے ہیں مگر اس وقت پوڑی روڈز جو ہیں ان کو مکمہ مارے مگر یہ انہوں نے پکڑ لیا مطلب پھر پکڑنے کوشش کی مگر پوڑی روڈز بھی چیمپن لیٹس کے ہیں مطابق بھرپور کر رہے ہیں اور ایسے لگا کہ توسط چکر آئے بروگ لیسنر اور نیچے گر کے بلکل نیچے گر کے رنگ سے باہر بروگ لیسنر باہر گرے میں مگر فیض کا شعر ہے کہ اس سے کب تیری مصیبت کا مدعویٰ ہوگا اس سے کب تیری مصیبت کا مدعویٰ ہوگا مشتعل ہو کے ابھی اٹھیں گے وحشی سائے اور اس فرق بروگ لیسنر رنگ کے اندر موجود اور کوڈی روڈز مقابلہ کر رہے ہیں بلکل سب سے بالائی رستگیو پر چڑھ کے ایک مردہ چلان لگائی اور بیچے گرائے بروگ لیسنر کو پوشش کر رہے ہیں ناک اوٹ کی مگر نہ ہو سکا صرف دو مردہ بینگ ہوا میر تکی میر کا شعر ہے کہ ایسے وحشی کہاں ہیں اے خوباں میر کو تم ابس اداس کیا اور یہ اٹھے لیاں کر رہے ہیں کوڈی روڈز یہ دیکھیں مطبع پھر رسی کو پر آئے مطبع پھر انہیں گرانے گرائے مگر یہ ایسی ہے کہ ڈاکٹر بیبانی کا شعر ہے کہ وحشی کے ساتھ ایسے نہ اٹھے لیاں کرو وحشی کے ساتھ ایسے نہ اٹھے لیاں کرو پھر بچ نہ پاؤگے جو شکنجے میں آوگے اس وقت پروگ لیسنر نیچے گرے ہوئے ہیں مگر کوڈی روڈز جس دم ان کے شکنجے میں آگے پھر بچنا مشکل ہو جائے پروگ لیسنر کے بارے میں شئر ہے کہ تھک گیا ہوں مگر میں ہوں وحشی اٹھ کھڑا ہوں گا ایک ساتھ میں ایک مطبع پھر انہیں دکھایا کہ میں اٹھ کھڑا ہو سکتا ہوں پروگ لیسنر انتالیس سال عمر ہو چکی ہے مگر ابھی بھی رنگ ہی ان کا جنگاہ ہے رنگ ہی ان کا گھر ہے اور یہ دیکھئے پڑھا اور وہ ڈاکٹر بیبانی کا شئر ہے کہ جنگاہ میں سکون میرا آگے وحشی کو گھر کی سکونتیں گھر کی سکونتیں تو اسے راز ہی نہیں اب بروگ لیسنر کو مگر یہ دیکھئے بروگ لیسنر نے ایک مطبع پھر ان کے بازو جو کبزے میں کر لیا ہے اور یہ بڑی خطرناک بھو سکتی ہے کہ بروگ لیسنر کے ہاتھ میں اگر ان کا بازو آ گیا تو اس کے بعد اپنا مشہور معروف کیمورا داو پیچ لگاتے ہیں جس میں جو ان کی سب سے دا خطرناک چال ہے اور اسی سے انہوں نے ٹیپل ایچ اور شان مائیکل کا بازو توڑ دیا تھا لیسنر کے مورا میں مد مقابل کا بازو غلط رکی سے پکڑ کر جکڑ لیتے ہیں ان سے خم دیتے ہیں سٹیچ کرتے ہیں اور پھر دوا کر دیتے ہیں اور اس وقت ان کا بازو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور یہی خطرہ تھا جو کوڈی روز کو لاحق تھا کیونکہ ان کا بازو اگر ان کے بروگ لیسنر کے ہاتھ میں آ گیا تو اس سے پر پس نکلنا بہت مشکل ہے اس وقت اینہ کونڈا کی طرح بروگ لیسنر نے ان کو چکڑا ہوا ہے یاد رہے کہ یہی وہ بازو ہے جس پہلے چوڑ لگی تھی اور انہوں نے ٹائٹینیم کا انفورسٹ کاسٹ پہنا ہوا ہے یہ کاسٹ پہن کے وہ پتہ نہیں کیسے ان کے سامنے آگے ایف فائیو میں تو جو ان کا مشہور دعو پیچ ہے جسے ورلڈ ریسلنگ کا سب سے خطرناک ترین دعو پیچ کہا جاتا ہے ایف فائیو جس میں وہ بندے مقابل کو اٹھا لیتے ہیں اپنے کندے پر رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے دھرام سے نیچے اس طرح مارتے ہیں کہ اس کا سر جو ہے نیچے فرش پہ لگتا ہے اور کافی تکلیف میں کافی تکلیف میں ہیں پوڈی روڈز مگر بیسٹ ایس بیسٹ اور اس وقت براگ لیسنر دنو مند کشتی گیر شجا اور شجیر زور آور اور زور آزمہ درست اندام رستن سما کوئل جسہ براگ لیسنر ابھی تک ان کا بازو نہیں چھوڑ رہے اور یہ وہی بازو ہے جس پر پہلے ان کو فریکچر ہوا تھا غالبا یا ٹوٹا تھا تماشایوں کا جمل زفیر اور براگ لیسنر اینڈ وست کے اندر اپنا داؤ پیج کیمورا خطرناک ترین داؤ پیج سیٹ ٹیپل ایچ اور شان نایفل کا بازو توڑا وہ لگائے ہوئے اور کوڑی روٹس کو ایسے عالم ان کے سامنے آنا ہی نہیں چاہی تھا مگر وہ کچھ انہوں نے کچھ مکے مارے تھے ضرور کچھ مکے لگائے مگر وہ جو شہزاد احمد کے شہرہ کے دلسہ بحشی کبھی قابل میں نہ آیا یارو ہار کر بیٹھ گئے جال پچھانے والے اب ان کے سارے جال بیٹھ چکے ہیں اور اب دوہ کھلائی گئے ہیں وہ تک بھی چکے ہیں اور تکلیف میں بھی ہیں مگر ایک مرتبہ پھر براک لیسنر اٹھے اور ان کو اٹھا لیا اور اٹھا کے بلکل پٹھیں گے کی نہیں اور یہ مگر وہ ایف فائیو سے بال بال بچے ہیں اور انہوں نے کوشش کی تھی ان کو شکست دینے کی ناک آؤٹ کرنے کی مگر ٹیکنیکل بنیاد پر اگر وہ ناک آؤٹ نہ ہو سکے اور آپ کو یہ بتا دے چلے گے ایک سپائن بسٹر نامی ان کا ایک تاؤ پہ جس میں مردے مقابل کو کمر پر پٹھتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بیک بریکر ہے جس میں کمر پر دے مارتے ہیں پہلے گھٹنے پر پھر کمر پر نیچے مارتے ہیں مردے مقابل کو اور چکن ونگ میں وہ عام بار پوزیشن پر حملہ کرتے ہیں تو یہ بہت ساری کچھ موز ہیں جو پروک لیسٹر کی ہیں ایک مطلب پھر یہ اب دیکھیں کہ یہ اٹھکیلیاں ہو رہی ہیں کوڈی روڈز کی طرف سے مگر یہ اٹھا لی ہے انہوں نے اور یہ بہا یہ دیکھیں یہ ایف فائیو بلکل کتنا خوبصورت مظاہرہ ہے ایف فائیو کا کہ بلکل انہوں نے کندے پر اٹھایا اس کے بعد اس طرح پھینکا کہ ان کا مو جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈگے اور ایک مطلب پھر وہ کوڈی روڈز نے ہمت دکھائی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا پہلو بدلہ ہے مگر آپ نے دیکھا کہ ایف فائیو کا بہترین مظاہرہ بھی آپ نے دیکھا ناظرین کہ کوڈی روڈز کو انہوں نے اٹھا لیا تھا اور اس کے بعد بلکل بھو کے بل نیچے تے مارا ہے یہ ہے ایف فائیو یہ ہے راک لیسٹر کا وہ داؤ پیج جسے خطرناک درین داؤ پیج کہا گیا اور جس کی بنیاد انہوں نے بہت ساری گیم چیتے ہیں بہت سارے میچ چیتے ہیں اور یہ ایف فائیو کا مظاہرہ بھی ہوا ہے کچھ تصیبے دیکھنے والے اور پھر انہوں نے نیچے گھل لیا اور اس کے بعد اللہ 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 ایک مرتب دیکھئے ناظرین ایک مرتب پھر انہوں نے جیمورہ لگا دیا ہے کیمورہ لگا گیا انہوں نے اور اس پر کوڑی رولز پشکر میں ہیں کیونکہ براک لیسٹر نے ایک مرتب پھر کو اپنا کیمورہ لگاتے ہوئے ان کا بازوش کنجے میں لے لیا اسے تینہ کوڑا بن چکے ہیں اور اس وقت کوڑی رولز انتہائی تکلیف میں ہیں اور ریفری چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ان کو بھی ہوش ہو چکے ہیں انہوں نے ہاتھ چیک کیا اور ہاتھ چیک کس طرح کرتے ہیں کہ ہاتھ میں اگر جاننا ہو تو صدروں نے ریفری کے چھوڑا شڑا رہے ہیں مگر اس بیسٹ سے کون جان چڑھائے گا اس بیسٹ انکارنیٹ سے کون جان چڑھائے گا اس براک لیسٹر سے کون جان چڑھائے گا یہ براک لیسٹر ہے یہ کم معمولی انسان نہیں ہے یہ انسان نہیں ہے ٹارزن ہے یہ انسان نہیں ہے تبیل جسہ عظیم انسان رویڈ وائیڈ ریسٹری سب سے درخشان ستارہ اور بلکل بیوز ہو چکے تھے کوڑی روڈس کو چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ریفری ہاتھ کو اتھا کے دیکھتے ہیں جب ہاتھ بے جان ساکی تیسے گی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ مدد مقابل بیوز ہو چکا ہے اور اس طرح ٹیکنیکلی انہوں نے ناک آٹ کر دیا ہے کوڑی روڈس کو براک لیسٹر نے حمد کی کوڑی روڈس ان کے سامنے آنے کی وہ جو ڈاکٹر محمد سید کریم کی بانی کا شہر ہے کہ تو بھی بحشی ہے دونوں مند ہے بے مغزبی ہے میں بھی چان پاختہ ہوں کچھ سے ہی چتراؤں گا تو آج کے اس چاندار مقابلے میں اس مجھے دیکھیں مطلب پڑے ہوئے فاتحانہ انداز میں بلکل فاتحانہ انداز میں مقابل تو زمین میں گڑ گیا ہے یہ کس بحشی سے پالا پڑ گیا ہے اور بڑی اپیرنگی ریفری نے یہ خدا کا واسطہ اس کو چھوڑ دو بیوز ہو چکا ہے مجھے داکٹر بیبانی کا شہر ہے کہ اپیرنے رہن کی کیوں کر رہے ہو تم ایک بحشی کے ہاتھوں پر رہے ہو اور فراہ گورکوری کا شہر ہے کہ باق یہ ہے جو سکون دل بحشی کا مقام انجھے زندہ بھی نہیں وسط سہرہ بھی نہیں اور آج تباہ کو نووز کرتے ہوئے ایک وقت پھر براک لیسٹر نے اپنی فوقیت کو زاہد کر دیا ہے اور اب وہ جا رہے ہیں لوگوں کی ترخواست کہ لیلہ ہمارے ساتھ ایک سلسلی بنا لیجیے اس پر وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ دیکھئے عظیم الجسہ براک لیسٹر جنہوں نے آج اپنے مدے مقابل کو بہوست کر دیا تھا کیمورہ لگا کے وہی کیمورہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے مقابل کو بہوست ہو گئے تھے اب پتہ نہیں کوئی روڑ سوی